اے لڑا یہ دری لڑا گئے در نوناوں شلو کر دیا آہو دری لڑا گئے ساڑھے کو تو اٹھے ہو نہیں جاندہ با میں مزفر گڑ کے اندر تقریر کر رہا تھا آج سے پانچ سال پہلے وہ گندہ نالہ نہیں بیٹھتا اس کے اوپر انہوں نے سٹیج بنایا مجھے کہنے لگے حضرت آپ نے آخری بیان آپ کا جس طرح کوئی بات نہیں کہتا آگے پھر کریں گے وہ اچھا کیا مولی صاحب میں جب بیان کر رہا تھا تو سوفے کے نیچے سے بڑے اس رنگ کا کالے رنگ کا ساپ نکل آیا اور وہ ساپ نکل کے ادھر کو سامنے آ گیا اور یوں کر گیا جب بولی صاحب بابل پڑ کے تقریر کر رہا تھا وہ ٹانگے اٹھا کے سوفے پہ کھڑا ہو گیا اور دوسروں کو کہیں بیٹھے رو بیٹھے رو کچھ نہیں ہوتا جو بھی ہوتا ہے اللہ کے مرسول تو تا بیسانو کھڑا ہوتا جا اسباب کا درجہ نا جو ہو سکتا ہے باقی اللہ پہ جھوڑ دیں جہا تک تیری طاقہ ہے تو تکر جہا تک اللہ نے تجھ احمد دی دو چیزوں پہ کوئی سمجھوتا نہیں عقیدے کی بات سنو ذات میں صفات میں واحد ہے بس روزانہ کمہ سے کم ایک سو مردمہ پڑا کرو قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یهولد ولم یکل لہو کف وناد مرنے کے بعد رشتہ داروں کو چہرے پر نکھار نظر آئے گا آسمان کے فرشتوں کو توحید کا سہرہ نظر آئے گا کوئی بھی ہو بھائی کسی وصلق سے کسی فرقے سے ہو اور بھائی زنانی کے ساتھ شریکہ برداز کرے گا خدا کی قسم زنانی کی کیا عزت ہوگی جب میرے اللہ کی عزت ہے بہن کے ساتھ کوئی کھڑا برداز کرے گا کوئی کچھ نہیں کرتا سب کچھ اللہ کرتا یہ خدا کی قسم میں تنگ نظری کی بات نہیں کر یہ اللہ کا میرے اللہ کا حق ہے زمین میرے اللہ نے بنائی سورت چاند ستارے سب کچھ میرے اللہ تو کمہ سے کب اتنا حق تو ہے کسی ذات میں صفات میں ہماری آنکھ سے اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آنا چاہیے چار بنیادی عقیدیں عقیدہ توحید عقیدہ رسالت ختم نبوت کا عقیدہ موت اور مرنے کے بعد اٹھ کر اللہ کے دربار میں جانے کا چار بنیادی عقیدیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اس طور کے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا خواہو کسی صورت میں ہو گورہ ہو کالہ ہو چٹہ ہو عصبی ہو نقبی ہو سید ہو قریشی ہو کمبو جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ پرلے درجے کا دجال تو سکتا ہے آمنہ کے لال کے سان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے ہاں ختم مرنا ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے تین نظریات تو کسی نقی سے درجے میں ہر کوئی مانتا ہے مرنے کے بعد جس طرح یہ جملہ ہماری زبانوں پہ اے جہاں مٹھا اگر مرنے کے بعد جی اٹھنا یہ کوئی نہیں مانتا ہے حضور کی صورت میں نماز کی جھلک ہے روزے کی جھلک ہے زکاة کی ادائیگی کی جھلک ہے ساری چیزیں نظر آئیں گی میرے عزیزوں جو شادی کا موقع ہے بھائی رحمت صاحب نے سلیم صاحب نے آپ اس میں نسبتیں خائن کی یہ گھروں کے اندر کنکمیں دعا کرو آج ان دونوں بیڑوں کو دعائیں دے کے جاؤ یا اللہ یہ گھروں کے بعد جو روشنی کی لڑیاں لگیں اللہ انہیں آدھے ریسے بسانا